بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میکبان یا ہائی کریم والا ہے ہم چیپٹر ٹویل تھری ڈیز ٹو سی کا آخری حصہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو آثر ہے اس کا نام ہے ہیلن کیلر جو کہ ایک امریکن مصنفہ ہے ایک سیاسی کارپن اور ایک لیکچرر امریکن آثر پلیٹیکل ایکٹورسٹ اینڈ لیکچرر شیوات تفس ڈیف بلائن پرسنٹ ارنا بیچلر آف آرٹس ڈگری پہلی نابینا اور بیری خاتون تھی جس نے بیچلر آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور یہ جب انیس مہینے کی تھی تو اسے ایک بیماری نے آ لیا جس کی وجہ سے یہ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے ہاتھ دو بیٹھی اس پورشن میں وہ کمپیریسن کرتی ہے اپنا ان لوگوں سے جو آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور وہ صرف لوگوں اپنے ہاتھوں کی پوروں سے محسوس کر کے کتنا کچھ دیکھ سکتی ہے وہ اس کا ڈیفرنس بیان کرتی ہے how was it possible i asked myself to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note woods کہتے ہیں ایک area of land smaller than a forest جو کہ جنگل سے چھوٹا ہو لیکن اس کے اوپر growing trees ہو وہ درختوں سے cover ہو اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گھنٹا چلنے کے بعد وجہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہوئے یعنی اس کی دوست ایک گھنٹا سیر کرتی رہی جنگل میں لیکن جب اس نے پوچھا تو اس نے کہا کوئی خاص چیز نہیں دیکھی i who cannot see can find hundreds of things to interest me though through my mere touch touch کہتے ہیں چھونے کی حص کو ہمارے جلد کے نیچے اللہ تعالی نے receptors بنائے ہوئے ہیں جب ہم کوئی pressure پڑتا ہے ہم vibration ترترات محسوس کرتے ہیں یا ہماری جو ہے کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ تک نسے message لے کر جاتی ہیں میں جو دیکھ نہیں سکتی صرف چھونے کے عمل سے دلچسپی کی سینکڑوں چیزیں تلاش کر سکتی ہوں i feel the delicate symmetry of leaf delicate کہتے ہیں very fine in texture art structure بہت زیادہ جو ہے نفیس نازک جیسے کپڑا بھی ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جیسے پھول ہوتے ہیں symmetry کہتے ہیں the quality of being made up of exactly similar parts facing each other are around and axis متناسب جیسے butterfly ہے یہ shapes بنی ہوئی ہیں ان کو آپ درمیان سے دو حصے کریں تو بالکل دوسرا حصہ اس کے ایک جتنا ہے لیکن s اور p shape میں آپ ان کو equal parts میں تقسیم نہیں کر سکتے میں ایک پتے کا نرم و نازف تناسب محسوس کر سکتی ہوں i pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch silver birch جو ہے وہ ایک tree ہوتا ہے are the rough shaggy bark of pine lovingly کا معنی ہے adverb ہے with love and great care پیار سے کسی چیز کو بہت ہی اتیاط سے چھونا smooth کہتے ہیں ہموار سطح کو having an even and regular surface اور rough irregular surface جیسے آپ نے دیکھا ہوگا افسر درفتوں کا تنہ جو ہوتا ہے وہ خردرا ہوتا ہے اس کو rough کہتے ہیں shaggy الجی ہوئے بال of here are far long thick and uncapped میں چاندی جیسے سنوبر کے درفت کی ہموار چھال پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرتی ہوں یا خردری چھال والے دیو دار کے درخت پر سپرنگ آئی ٹچ دا برانچز آف ٹری ہوپ فولی ان سرچ آف 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 آر وینٹر سلی برانچز جو ہوتی ہیں it is آ آف ٹری آف 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 وہ کلی آ کمپیکٹ گروت آنا پلانٹ دیر ڈیویلپس انٹو آ لیف لاور آر شو ایک کمپیکٹ گروت ہوتی ہے جو کہ ایک شاخ میں ایک کھول میں نمدار ہوتی ہے موسم بہار میں کلی کی تلاش میں درختوں کی شاخ کو چھوٹی ہوں جو کہ موسم سرما کی نیند کے بعد فطرت کے جادنے کا پہلا اشارہ ہے آئی فیل ڈیلائیٹفول ویلوٹی ٹیکسچر آف آف لاور آئی ڈسکور ایٹس ریماکیبل کانو آلیوشن آئی 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 ویلوٹ کہتے ہیں مخمل کو آپ نے دیکھا مخمل کا کپڑا جو ہے وہ کتنا سوفٹ ہوتا ہے اس کے ریشم کی طرح نرم ملائم ہوتا ہے ٹیکسچر کہتے ہیں ساخت کو سطح کو دا فیل اپیرنس آر کنسسٹنسی آف سرفیس آرہ سابسٹنس جیسے یہ مختلف سابسٹنس ہیں اگر آپ ان کو خاص لگا کے بتا سکتے ہیں کہ کونسا سا سوفٹ ہے کونسے سنگریزی ہیں کونولیوشن کہتے ہیں پیش در پیش کوئل آرٹویس جیسے آپ نے گلاب کا پھول دیکھا ہوگا اس میں بہت ساری کونولیوشن ہوتی ہیں پرپیش ہوتا ہے میں پھول کی مقملی ساخت پر لذت محسوس کرتی ہوں اور اس کی پرپیش قابل قدر بناورت پر اور قدرت کے موجزے پر تو ایک فریکوینسی ایڈورب ہے اس کا مانی ہے کبھی کبھار کوئی کام کرنا اور فارچونیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں خوش قسمتی کو لکی کو تو اصل میں خوش قسمت صرف دولت کا حاصل ہونا نہیں ہوتا اگر ایک بندہ خوش ہے اس کا دل اتمنان سے بھرا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے لیکن وہ خوش قسمتی کیسے حاصل ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی دیوی نعمتوں کا شکر گزار بننے سے پیار سے پیچھے ہٹاتی ہے کوئیر کہتے ہیں تھر تھرانا اگر آپ کسی درخ پر 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 چہچار ہو تو اگر آپ اس کو ہاتھ اگائیں تو اس کے پرندے کی چہچار جو ہے اس کی تھر تھر ہاتھوں میں محسوس ہوتی ہے کبھی کبھار خوش قسمتی میں نرمی سے اپنا ہاتھ چھوٹے درخ پر رکھ کر پرندوں کو خوشی گاتا ہوا محسوس کر سکتی ہوں یعنی آثر جو ہے مصنفہ جو ہے کبھی پرندوں کی خوشی کو بھی محسوس کتی ہے جب وہ چھوٹے درخ پر بیٹھے چہچار ہوتے ہیں آئی ایم ڈیلائٹیڈ تو ہیو دا پانی جب گرتا ہے جب ندی کا تھنڈا پانی میری انگلیوں میں سے گزرتا ہے تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے آخر کے لیے جو لش کا معنی ہوتا ہے شاداب ویجیٹیشن اسپیشلی گراس گروئنگ لگیورین کی بہت سبز و شاداب گھاس اگاوا لگیوریس پور آسائش ایکسٹریملی کمفرٹیبل اور ایلیگن اور پرشین جو ہے نیٹیو اور انہیبیٹنٹ اف انشین اور مارڈن پرشیا ایران جو ہے اس کا رہنے والے کو پرشین کہتے ہیں تو میرے لیے سنوبر کے پتوں کا کالین یا سبز مخملی گھاس فارسی کالین کے نسبے زیادہ خوشکن اور آرام دے ہیں یعنی وہ نیچر کے اتنے قریب ہے آثر کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے سنوبر کے پتوں اور گھاس زیادہ آرام دے لگتی ہے تو می پیجینٹ سیزن is a thrilling and unending drama the action of which streams through my fingertips پیجینٹ کا مطب ہوتا ہے a public entertainment ایک تماشا جس کو ساری دنیا دیکھتی ہے جیسے پریڈ کی جاتی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے through ہے preposition moving in one side and out of the other side of an opening channel or location thrilling سنسنی phase causing excitement and player جیسے لوگ مختلف games کھیلتے ہیں جس میں وہ excitement اور خوشی محسوس کرتے ہیں میرے لیے موسم کی تبدیلی زیادہ زنسنی phase اور ناختم ہونے والا drama ہے جس کا نظارہ میں اپنی انگلیوں کی فوروں سے کرتی ہوں یعنی میں صرف sense of touch سے یہ سارا کچھ محسوس کرتی ہوں if i was the president of a university اگر میں university کی صدر ہوتی i would set up a course called how use your eyes اگر میں ایک جامعہ کی صدر ہوتی تو میں ایک course کرواتی جس کا عنوان ہوتا کس طرح آنکھیں استعمال کرتے ہیں یعنی جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے میں ان کو یہ بتاتی کہ کس طرح آنکھیں استعمال کرتے ہیں دا پروفیسر would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them unnoticed کا ہوتا ہے جس پہ آپ کوئی دھیان نہ دیں تو پروفیسر اپنے شاگردوں کو دیکھانے کی کوشش کرے گا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو خوش گوار بنا سکتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر وہ دھیان نہیں دیتے تو پیارے بچے اللہ نے ہمیں بہت کریں یعنی جو پروفیسر ہے وہ کیا کرے گا دورمنٹ کہتے ہیں اسلیپ اور سلگش کہتے ہیں سلو آپ نے یہ سنیل دیکھا ہوگا جو بہت آہستہ سے چلتا ہے لیکن آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بھی کافی فاصلہ تیہ کر لیتا ہے فیکلٹی کہتے ہیں ان انہیرنٹ منٹل اور فیزیکل پاور جو اللہ تعالی نے ہمارے دماغ میں لیاقت اور قابلیت رکھی ہے تو ایک پروفیسر کا کام اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر فال اور سوس ذہنوں کو جگانے کی کوشش کرے گا اگر آپ کا ذہن جاگ جائے آپ وہ چیزیں دیکھنے لگیں جو اللہ تعالی آپ کو دیکھانا چاہتا ہے تو آپ خوش و خورم اور پروڈکٹیف لائف گزارے اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے شہر میں بیان کیا ہے محروم تماشا کو دیدائے بینہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے تو اگر ہم اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ نظر دے 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 جو واقعی وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس وقت